اسلام علیکم ویلکم ٹو ارننگ سکل فور آل چینل آج کس ویڈیو میں ہم پیج گروپ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ہوم ٹیب میں جتنے بھی گروپ سے ان میں جتنے بھی آپشن سے ہم نے انہیں ڈیٹیل سے پڑھ لیا اب جو ہماری پاس نیکس ٹیب ہے وہ ہے انسلٹ ٹیب کا ٹھیک ہے انسلٹ ٹیب میں جو ہماری پاس فرسٹ گروپ ہے وہ ہے پیج گروپ کا پیج گروپ میں آپ کو یہاں پر تین آپشن نظر آئ گے کورپیج بلینگ پیج پیج بریک ٹھیک ہے آج کس ویڈیو میں ہمیں تینوں آپشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جو ہماری پاس پسٹ آپشن ہے وہ ہے کورپیج کورپیج بسیکلی آپ لوگ یہ سمجھ گئے جو آپ کا ڈاکومنٹ کی اپی فائل ہے ٹھیک ہے اس کا جو پسٹ پیج ہوگا وہ کورپیج ہوگا اس سے آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کا امپریشن بہت اچھا پڑے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کرسے رکھا تو یہاں نی پسٹ پیج پی جو بہتری ڈاکومنٹ بھیل میکٹ پسٹ پیج اور دیکھیں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ جو کور پیج کا فارمیٹ ہے یہاں پر پر mitos پیج پر میکے اور جو mでは کور پیج سر جانتی ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر کور پیج کو خود سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر آپ ایئر لکھ سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون لکھ دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر ایئر لکھ دیا اور اس کے علاوہ یہ جو کلر بلو ہوا ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا شیپ فیل کا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ جو ابھی کلر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر کلک کر دیں آپ پری بیو دیکھ رہے ہوں گے میں جس کلر پر اپنا کرسر رکھ رہی ہوں وہی کلر یہاں پر اپلائے ہو رہے فار اگزمپل میں یہاں پر اس کو یہ کلر دے دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلر اپلائے ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے دیکھیں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ ٹائٹل یہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹ کا ٹائٹل لکھ سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پر مائکرو سوپ ورڈ ہی لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر ٹائٹل لکھ دیا اور اس کے بعد اب ہمارے پر جو نیکسٹ اپشن ہے یہاں پر وہ ہے ڈاکومنٹ سب ٹائٹل ٹھیک ہے اگر آپ اس کا سب ٹائٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کا تو آپ ایڈ کرسکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو یہاں سے کٹ بھی کرسکتے ہیں تو میں نے یہاں سے کٹ کر دیا اور یہ جو مائکرو سوپ ورڈ ہے آپ اس کی فارمیٹنگ کو بھی چحنچ کرسکتے ہیں اس ورڈ کے اوپر جو فارمیٹنگ ہے آپ اس کو چینچ کرسکتے ہیں آپ نے ہوم ٹائب میں آنا ہے اس کو سیلیکٹ کرکے اور یہاں سے فون کے گروپ میں آپ جو بھی فارمیٹنگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو کلک کر دینا تو اس طرح سے آپ کور پیج کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے آتھر یہاں پر آپ کوئی بھی آتھر نیم لکھ دیں فار اگزمپل میں یہاں پر آمنہ لکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آتھر بھی لکھ دیا تو اس طرح سے آپ کور پیج کو خود سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کور پیج کو کسی بھی ڈاکومنٹ میں اپنے سینٹر میں یا پھر کسی بھی سیکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پر اپنے کرسر کو کلک کرنا ہے فار اگزمپل میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں فار اگزمپل میں یہاں پر اس پیج کے اوپر یہ جو 5 top microsoft word template سے میں یہاں پر اس کے اوپر یہاں پر ایک کور پیج لگانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اپنے ماؤس سے ایک دفعہ کرسر کو کلک کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اگین یہاں پر insert tab میں جو page group ہے یہاں پر جو cover page کا option آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ جو بھی format apply کرنا چاہتے ہیں cover page کا آپ نے اس کے اوپر اپنے ماؤس سے right click کرنا ہے فار اگزمپل میں یہاں سے یہ format apply کرنا چاہتی ہوں میں یہاں سے mouse کے right button کو کلک کروں گی اور اس کے بعد یہاں دیکھیں ہمارے پاس options مزید آگئے یہاں پر جو first option ہے وہ insert at beginning of the document یعنی کہ اگر آپ یہاں پر select کریں گے تو جو آپ نے format select کی ہے cover page کا تو یہ آپ کا جو document ہے یہ جو file ہے اس کے جو first page ہوگا وہ وہاں پر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ cover page لگ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو option ہے insert at current document position ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ نے ابھی position select کی ہے جہاں پر آپ اپنا cursor کو کلک کیا ہے تو جہاں پر آپ کا cursor blink کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہیں پر ہی اسی page پر cover page لگ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا insert at beginning of the section یعنی کہ جو بھی آپ نے section select کی ہے اس کے beginning پر آ جائے گا insert at end of the section یعنی کہ آپ نے جو بھی section select کی ہے ٹھیک ہے اس کے end پر یہ cover page لگ جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا insert at end of the document یعنی کہ یہ جو آپ کا پورا document ہے اس کا جو last page ہوگا وہاں پر cover page لگ جائے گا میں یہاں پر کیونکہ current document position پر لگانا چاہتی ہوں تو میں اس پر click کر دوں گی ٹھیک ہے تو آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنے یہ جو دیکھیں cursor blink کر رہا تھا میں نے یہاں پر اپنا جو cover page لگانا تھا ٹھیک ہے document پر تو یہ دیکھیں یہاں پر cover page لگ چک ہے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اور آپ یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں گے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر microsoft word ٹھیک ہے ہم نے title اوپر جو ہم نے یہ جو first پر cover page لگایا تھا یہاں پر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا microsoft word ٹھیک ہے یہ ہم نے title دیا تھا تو یہ title یہاں پر already لگ چک ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں microsoft word title یہاں پر already add ہو چک ہے ٹھیک ہے ہم نے company name اوپر cover page پر add نہیں کی تھی تو یہاں پر دیکھیں company name ایسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کچھ بھی company name دے دیں for example میں یہاں پر ending skill for all کر دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر company name لگ دیا اور اس کے بعد اب ہمارے پاس document subtitle میں یہاں پر document subtitle again add نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کو یہاں سے remove کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا scroll down کر کے نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اوپر آپ نے cover page پر author نے یہاں پر select کر لیا تھا تو ٹھیک ہے یہاں پر already automatically یہاں پر لگ چک ہے اسی طرح یہاں پر date بھی لگ چکی ہے اسی طرح اگر آپ کہیں بھی اپنے document میں cover page کو add کریں گے تو جو information آپ نے ایک دفعہ cover page میں add کر دی تو وہ automatically لگتی جائے گی اس کے علاوہ آپ cover page کی properties کو add بھی کر سکتے ہیں خود سے for example cover page کی properties add کرنے کے لئے آپ نے دوبارہ یہاں cover page میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو بھی آپ cover page لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر mouse سے right click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا edit properties کا آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ options آ جائیں گے یہاں پر آپ name add کر سکتے ہیں یہاں پر gallery سیلیکٹ کر سکتے ہیں for example cover page header gallery سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ category سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ description لگ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں options یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر جب select کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں اوکر بٹن پر click کر دینا ٹھیک ہے اور آپ خود سے بھی یہ properties کو add کر سکتے ہیں for example میں چاہتی ہوں کہ یہ جو first document کے یہ جو text ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو text نظر آ رہا ہوگا میں اس کو description add کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب بھی میرا cover page میں اپنے document میں add کروں تو یہ description already لگتی جائے تو میں کیا کروں گی اتنے text کو select کروں گی ٹھیک ہے میں نے اتنے text کو select کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر جو page کے group میں cover page کا option ہے ٹھیک ہے میں اس پر click کروں گی اور یہاں پر ایک option مل جائے گا آپ کو save selection to cover page gallery ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر click کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر name جو ہے already select ہو گیا what is microsoft ٹھیک ہے یہاں پر آپ مزید اگر کوئی name لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر word لکھ دیتی ہوں آگے gallery جو ہے cover page میں نے select کی تھی ٹھیک ہے category اس کی general ہوگی اگر یہاں پر آپ description add کرنا سے آتے ہیں تو آپ یہاں پر description کو add کر سکتے ہیں یہ جو میں نے description copy کی تھی میں اس کو یہاں پر paste کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر description paste کر دی اور اس کے بعد میں یہاں پر ok کے button پر click کر دوں گی تو آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ok کے button پر click کیا اب میں آپ کو یہاں پر page group میں دوبارہ سیاں کور پیج میں جا کے دکھا دیتی ہوں gallery کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میری gallery یہاں پر add ہو چک ہے cover page کی ٹھیک ہے general ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کا یہاں پر title بھی نظر آ رہا ہوگا what is microsoft word اگر آپ کہیں بھی اپنا جو cover page لگائیں گے تو اس میں یہ already description add ہوتی جائے گی اب for example میں نے جو یہ page بنایا ہے ٹھیک ہے جو میں نے description set کی ہے ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں یہاں پر page کے last میں آ جائے یعنی کہ یہ جیسی document end ہو تو یہ description آ جائے میں نے یہاں پر cursor کو click کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے یہاں cover page پر جائیں گے اور یہاں پر gallery میں آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو ابھی description لکھی تھی ٹھیک ہے اپنے document کیلئے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے mount سے right button کو click کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا insert at end of the document ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر click کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسی click کیا تو یہ document کے end پر یہ description آ چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا what is microsoft word definition what is ms word use for plus top features یہ والا جو ہم نے text select کر کے ہم نے اپنی gallery میں اس کو یہاں پر save کر لیا جیسی میں نے click کیا تو یہ یہاں پر آ گیا اور document کے last پر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس cover page میں جو next option ہے وہ ہے more cover page from office ٹھیک ہے ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہاں سے آپ online یہاں سے مزید یہاں پر format کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی format آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے for example میں یہاں پر اس format کو ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو document ہے یہ جو format ہے cover page کا یہ یہاں پر آ چک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ cover page لگ چک ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو formatting جو ہم نے کی تھی وہ یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی microsoft word ٹھیک ہے یہاں پر author name یہاں پر date اور یہاں پر course title اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ add کر سکتے ہیں اگر آپ اس cover page کو delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس cover page پر ایک دفعہ cursor کو click کرنا ہے یہ دیکھیں cover page select ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے cover page میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا remove current cover page ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی click کریں گے تو یہ cover page یہاں سے remove ہو جائے گا میں یہاں پر آپ کو click کر کے دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں نے click کیا تو یہاں سے cover page remove ہو چک ہے اب جو ہمارے پاس next option ہے یہاں پر pages group میں وہ ہے blank page کا for example اگر ہم ms word میں کوئی بھی typing کر رہے ہیں ٹھیک ہے working کر رہے ہیں تو ہمیں working کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک اور page ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہاں پر editing کرنی تھی for example میں یہاں پر آپ کو page یہاں سے break کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے for example یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں text کے درمیان ان دونوں pages کے درمیان آپ کو یہاں پر ایک blank page ایڈ کرنا پڑ جاتا ہے جس پر آپ working کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے cursor کو click کرنا ہے ایک دفعہ جدر آپ blank page ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو یہ والا page ہے ٹھیک ہے اس کی position کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے page 2 ٹھیک ہے جب میں یہاں blank page ایڈ کروں گی تو یہ position 3 بن جائے گی automatically ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک blank page ایڈ کرنا چاہتی ہوں ان دونوں page کے درمیان تو میں یہاں پر blank page پر click کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ان دونوں pages کے درمیان یہاں پر blank page ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو page تھا یہ ہمارا two page تھا لیکن اب یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا page 3 بن چک ہے اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے pages group میں page break کا for example یہ جو heading ہے what is microsoft word use part ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پر جو heading ہے for business اور school ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں heading کے درمیان یہاں پر page break ہے مطلب لگا دوں ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں page کو یہاں سے توڑ دوں for example اگر ہم ms word پر کوئی بھی working کر رہے تھے جب ہم document complete کر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ heading تھی ٹھیک ہے انہیں الیدہ pages پر add کرنا تھا اور ہم نے انہیں ایک ہی page پر add کر دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے mouse کو جہاں سے بھی آپ نے page کو break کرنا ہے یعنی کہ توڑنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے mouse کو ایک دفعہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر pages group میں جو option ہے page break کا ٹھیک ہے آپ نے اس کے پر click کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو text ہے ٹھیک ہے what is microsoft word used for ٹھیک ہے یہ جو heading اور اس کا جو text ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر page یہاں سے break ہو چک ہے ٹھیک ہے یہ different page پر آ چک ہے اور یہاں پر different page پر آ چک ہے تو اس طریقے سے آپ ms word میں کسی بھی page کو break کر سکتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ for example یہاں پر یہ جو text ہے یہ جو heading ہے for personal purpose اور اس کا جو text ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کسی اور page پر ہو ٹھیک ہے اور جو نیچے والی working ہے how to get started using microsoft word یعنی یہ اس سے next page پر ہو ٹھیک ہے اپنے mouse سے یہاں پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر page break والے option پر click کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ page break ہو چک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ heading اور اس کا جو text ہے ٹھیک ہے یہ different page پر ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا how to get started using microsoft word یہ یہاں پر different page پر heading اور اس کا text یہاں پر آ چک ہے تو اس طریقے سے آپ ms word کے اندر pages group کا استعمال کر سکتے ہیں cover page بنانے کے لیے blank page add کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی page کو break کرنے کے لیے امید کرتی ہوں کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ